بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد سائیم راب دیکھ رہے ہیں سائیم ڈار لیکٹیکل اینڈ الیکٹرونکس دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے بات کریں گے چائنا فٹنگ کے لیکٹیک بورڈ کی دوستو اسے لیکٹیکل کی زبان میں چھے جمع دو کا بورٹ کہا جاتا ہے جی ہاں دوستو چھے جمع دو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو اس کی یہ بٹنز ہیں یہ چھے ہیں اور اس کی دو سوگٹس ہیں جی ہاں دوستو اگر دوستو آپ یہ پلیئرز سے اس طرح کی بائے کرنا ہے آپ کے گھر میں اگر کوئی کام چل رہا ہے لیکٹیکل کا یا آپ نے نیا گھر بنیا ہے اور آپ کو بھی پلیئرز خریدنے کی ضرورت ہے تو آپ چند باتوں کا ضرور خیال کیا کریں جی ہاں ہاں دوستو اسے اگر آپ پلیئرز لینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ المنیم شیٹ کی لیں جی ہاں دوستو المنیم شیٹ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا یہ کچھ ساکٹ یا کچھ بٹن برن ہو جائے تو آپ کی اس پلیٹ کو کچھ نہیں ہوتا جی ہاں دوستو مومن اگر پلاسٹک کی بیس ہو تو وہ جل جاتی ہے ساتھ ہی تو پھر آپ کو نئی پلیئرز ساری لاکر لگانے پڑتی ہے اور دوسرا دوستو آپ پلیٹ وہ لیں جس کے پارس آپ کو سانی سے مل سکیں جی ہاں دوستو کئی پلیٹس آپ لے لے تو لیتے ہیں لیکن اگر اس کا ڈیمر وغیرہ یا یہ چیز بٹن کو ساکٹ آپ کی خراب ہو جائے تو آپ کوئی جلی مارکٹ میں اویلیبل نہیں ہوتی آپ کو اس کی دکان میں لی پڑتی ہے جہاں سے آپ نے وہ شیٹ لی تھی اس لئے دوستو کوشش کے اگریں وہ چیز لیں جس کے پارس آپ کو سانی سے مل جائیں دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے کنیکشن کس طرح سے کیے جاتے ہیں جی ہاں دوستو ویڈیو کو ضرور پورا دیکھیں تاکہ میں اس ویڈیو میں آپ کو سانی کے ساتھ آسان سے آسان طریقہ بتاؤں گا کس طرح سے آپ اس بورڈ کو کنیکشن کو آسانی طرح سے کر سکتے ہیں دوستو ویڈیو کو پورا لازمی دیکھیں دوستو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو ضرور لائٹ کریں اچھا لیے دوستو بینہ وقت ضائع کیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے اس کے کور کو میں اتار رہتا ہوں کور دوستو نا بھی اتار ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں میں ایسے ویسے اتار رہا ہوں دوستو کور میں اتارنے لگا ہوں ادھر سے یہ دوستو یہ لوگ ہوتے ہیں اس کو آپ اس طرح سے اوپر کریں گے ٹیسٹر کی مدد سے تھوڑا سا تو لوگ اوپن ہو جائیں گے اور آپ کا یہ اچھی طرح سے نکل آئے گا بھائی ٹھیک ہے دوستو اس کو میں نے یہ اتار دی ہے یہ دیکھیں اندر دوستو اس کے کنیکشن کریں گے ہم تو دوستو کنیکشن کرنا بہت ہی سان ہے ٹھیک ہے دوستو آپ نے تین ان اتیس کی دوستو کوئی بھی بار لے لینی ہے یہ دوستو میں تین ان اتیس کی بار لے لاؤں لے رہا ہوں ٹھیک ہے دوستو آپ نے ان جو بٹن کے پوائنٹس ہوتے ہیں دوستو ایک مرتبہ میں آپ کو یہ سمجھا دیتا ہوں جو بٹن کے پوائنٹ ہوتے ہیں ان کو آپ نے آپس میں لنک کرنا ہے اوپر والے سارےal SUNKoran ڑرas》 کے ٹھیک ہے اوپر والے دونوں پوائنٹس کو دوستو آپ پیسے میں نیچے والے کوئی بھیปہ کوئی بھی پوائنٹس کر سکتے ہیں لیکن دوستو اگر آپ نے اس کا نیچے وال کیا ہے تو سبی کا نیچے والا پوائنٹ لینک کرنا پڑے گا اگر دوستو ہم نے اوپر والا نینک کی ہے تو سبی کا اوپر والا پوائنٹ لنک کرنا پڑے گا دوستو میں آپ کے سامنے کافت نہیں کھاتا ہوں آپ نے سیمپلی یہ میں اتنی وائرز اس کی یہ دیکھیں اس سائز کے برابر جو سو میں اس کو سائز اس کا لے کر اس کو چیز لیتا ہوں اس وائر دوستو یہ سائز میں چیز نہیں لگا ہوں اس وائر کو دوستو میں نے چھیل لیا اگر دوستو آپ کو یہ سٹیپ کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو میں اپنی ویڈیو کا لنک ڈسکریپشن میں ڈال دوں گا دوستو آپ وہ ویڈیو دیکھ کر سانی سے سیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی وائر کو کیسے چھیلا جا سکتا ہے اور کس طرح کسی بھی وائر کی گیج ملوم کی جا سکتی ہے دوستو آپ نے اس کو ٹویسٹ کر لینا ہے تھوڑا سا آگے سے یہ دیکھیں دوستو اس کو میں نے ٹویسٹ کر لیا ہے اب دوستو اس کے سبھی بٹن کے اوپر والی سکریوز کو آپ نے اوپن کر لینا ہے دوستو میں سبھی سکریوز کو اوپن کر رہا ہوں کہ دوستو اگر دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں دوستو اگر آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو کمینٹ سیکشن میں سوال ضرور پوچھیں اگر کوئی آپ مجھے سجیشن دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کمینٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں کہ دوستو سکریوز کو اوپن میں کر رہا ہوں باری باری سارے سب سے میں نے اوپر والی سکریوز کو اوپن کر لیا ہے اب دوستو ان سکریوز کے اندر اس کو میں تھوڑا سا یہ دکھیں ہو گئے دوستو اس کو تھوڑا سا میں اوپن کر لیتا ہوں ان سکریوز کو تاکہ وائر آسانی کے ساتھ ان کے اندر سے گزر جائے پھر دوستو اس وائر کو بھی دوستو میں نے اوپن کر لیا ٹھیک ہے دوستو آپ نے ان وائر سکریوز کے اندر سے گزار دینا ہے ٹھیک ہے دوستو آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ ادھر سے وائر باہر نکل ہے اس جگہ سے وائر باہر نکل ہے تھوڑی سی زیادہ نے نکلے تھوڑی سی باہر نکل ہے اور دوستو ان سبھی سکریوز کو ہم ٹائٹ کر لیا ہے اور سبھی سکریوز کو دوستو باری باری ہم ٹائٹ کر لیتے ہیں دوستو اس سکریو کو میں نے ٹائٹ کر لیا ہے سکریو کو بھی دوستو ٹائٹ کر لیا ہے کہ دوستو اس کو بھی ٹائٹ کر لیا ہے دوستو ان سبھی سکریوز کو میں نے اچھی طرح سے ٹائٹ کر لیا ہے اب دوستو آپ نے کرنا ہے کہ اس وائر کو دیکھیں اس کا یہ سائز میں نے اس طرح میں نے لے لیا ہے اس طرح سے دوستو میں ادھر سے وائر کاٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے دوستو اور اس کو اتنی وائرز کو میں نے سٹیپ کرنا ہے اس جگہ سے اس کو میں یعنی چھیلنے اس وائر کو میں چھیل لیتا ہوں ادھر سے دوستو اس کو دوستو میں ہلکے ہلکے سٹیل رہا ہوں تاکہ اس وائر کو کاٹنا لگے کہ دوستو آپ نے اس کو ٹویسٹ ضرور کرنا ہے اگر آپ ٹویسٹ نہیں کریں گے تو جب آپ اس کے اوپر یہ جب پیچ اس کے اوپر جب آپ ٹائٹ کریں گے تو دوستو یہ وائرز ٹوٹ جائیں گی زیادہ دباؤ کی وجہ سے دوستو آپ اپنے اس کو ٹویسٹ کریں گے دیکھے اب این دو نو سکریو اس کو بھی میں اپن کر لیا ہوں سکریو کو دوستو میں اپن کرنا ہے اپن کر لیا ہے اور سکریو کو بھی میں نے دوستو اپن کر لیا ہے سکریو کو بھی میں اپن کر لیا ہے ہمارے دوستو اس کو بھی میں نے اپن کر لیا ہے تک کہ وہ وائرز ٹھانی کے ساتھ اندر جا سکیں ٹھیک ہے دوستو یہ دکھیں ایدر سے بھی وائر گزر گئی ہے دوستو اس وائر کو بھی دوستو میں نے آگے سے گزار لیا ہے یہ دکھیں یہ بھی بہر نکل آئی ہے دوستو اب اس کو بھی ٹائٹ کر لیتے ہیں ان دونوں سکریوز دونوں سکریز کو بھی دوستہ ہم باری باری ٹائٹ کر لیتے ہیں اس کو بھی دوستہ ہم نے ٹائٹ کر لیا آپ دوستہ باری آجاتی ہی سوکٹس کے پوائنٹ لیے دوستہ یہ تھوڑی سی زیادہ ہے اس کو میں آگے سے کٹ لیتا ہوں دوستہ اب ان دونوں پوائنٹس کو آپ نے آپس میں دونوں پوائنٹس کو آپ نے آپس میں جوائنٹ کر دینا ہے دوستہ جو نیوٹل ہوتی ہے وہ ساکٹس اور ہولڈر کے ساتھ کومن ہوتی ہے جو دوستہ کومن وائر آئی ہے وائر کو دوستہ میں نے چھیل لیا اٹھنی وائر کو اس کو یہ ٹویسٹ کرنے لگا تھوڑا سا دیکھے ٹویسٹ کر لیا ہے کرنے کے بعد دوستہ ان دونوں سکریلز کو میں اوپن کر دیتا ہوں اس کو بھی اوپن کر لیا ہے اور اس کو بھی اوپن کر لیا ہے تو دوستہ اس سائیڈ سے میں سکول لگا لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ سانی کے ساتھ دوستہ آپ نے تھوڑا سا اس جگہ سے بائر کو بائر نکالنا ہے زیادہ نکالیں گے تو آپ کی وائر فیز وائر کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گی جس سے آپ کا شورٹ سرکٹ ہو جائے گا کہ دوستہ آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ نیوٹرل اور فیز وائر آپس میں کنیکٹ نہ ہو ٹھیک ہے دوستہ اس کو بھی دوستہ میں نے آپس میں جوائنٹ کر لیا ہے درس میں اس کو کٹ کر دوں گا ہے دوستہ ہمارا بورٹ کا آدھا کمل ہو چکا ہے یعنی اس کی وائریں مکمل ہو چکی ہے تقریبا سیونٹی پرسنٹ اس کی وائریں مکمل ہو چکی ہے دوستہ اب باری آ جاتی ہے کہ اس بورڈ کو ہم کنیکشن کیسے کریں گی یعنی کہ دو جو مین وائر ہیں ایک جو جس کے اندر ٹیسٹر گلو کرے گا یعنی جو ریڈ وائر فیز وائر ہوگی دوستہ وہ آپ نے ادھر کسی بھی پوائنٹ کے ساتھ لگا دینی ہے جس بٹن کے کسی بھی پوائنٹ کومن پوائنٹ کے ساتھ یعنی ادھر لگا دیں آپ دیں اس پوائنٹ کے ساتھ لگا دیں جو بلیک وائر ہوگی جس میں ٹیسٹر گلو نہیں کرے گا وہ آپ ان دونوں پوائنٹ کے ساتھ لگا دیں ٹھیک ہے دوستہ ان دونوں پوائنٹ کو لگانے کے بعد ادھر آپ نے لگا دینا ٹھیک ہے دوستہ وہ آپ پہلے دوسرے کنیکشن کرنے کے بعد پھر آپ نے یہ دو بار لگانی ہے دوستہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہولڈر اس جگہ سے آپ کا اون ہو یا ادھر سے ایس ایم ڈی لائٹ سیڑنگ لائٹ جو چھت پہ لگتی ہے لینٹر کے اندر وہ آپ کیون ہو تو دوستہ آپ نے کرنا ہے کہ جو دو بارز آرہی ہیں ہولڈرز کی وہ آپ نے ایک نیوٹرل بائر کے ساتھ کنیکٹ کر دینی ہے اور ایک بٹن کے نیچے والے پوائنٹ کے ساتھ آپ کنیکٹ کر دینی ہے دوستہ اور جو دوسری آپ کی ایس ایم ڈی لائٹ آ رہی ہے وہ بھی آپ نے ایک نیوٹرل کے ساتھ کنیکٹ کر دینی ہے اور دوسری آپ نے بٹن کے نیچے والے پوائنٹ کے ساتھ کنیکٹ کر دینی ہے دوستہ اس سے ہوگا کیا کیا آپ اگر اس بٹن کو پریس کریں گے تو آپ کی اگر دوستہ آپ ان کو آف کر دیں گے تو وہ بھی لائٹ آف ہو جائے گی ٹھیک ہے دوستہ آپ دوستہ ساکٹ کے کنیکشن کس طرح سے کیے جاتے ہیں اگر دوستہ آپ ساکٹ ان بٹن پر چلانا جاتے ہیں یا ان بٹن پر میں ان کو ان بٹن پر چلاؤں گا تو دوستہ سیمپلی آپ نے کرنا کیا ہے سیمپلی آپ نے ساکٹ کے نیچے والے پوائنٹ کو بٹن کے اس پوائنٹ پر لگا دینا ہے یعنی یہ دیکھ سکتے ہیں دوستہ یہ جو پوائنٹ ہے ساکٹ کا اس کو آپ نے اس کے ساتھ کنیکٹ کر دینا ہے اور اس والے پوائنٹ کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر دینا ہے دوستہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ساکٹ دونوں ایک ہی بٹن پر چلیں آپ نے ان دونوں کو آپس میں شورٹ کر کے ادھر ایک بار لگا دینی ہے تو آپ کی اس ہی بٹن پر دونوں بار سوکٹ چل جائیں گی دوستہ میں ان کو لیدہ لیدہ کنیکٹ کرتا ہوں آپ کے سامنے میں اس کے کنیکشن کرتا ہوں یہ دیکھیں اس کو میں نے تھوڑا سا چھیل لیا ہے دوستہ جو بائر آپ نے زیادہ چھیل لیا ہے اس کو ٹویسٹ کرنا ضروری ہے اگر تھوڑی سی چھیلیں تو اس کو آپ ٹویسٹ نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے دوستہ اس کو دوستہ میں ادھر سے ٹائٹ کر دیا اچھی طرح سے اس کے بعد دوستہ میں سائز میئر کر لیتا ہوں یہ دیکھیں اس کا تقریباً اتنا سائز ہے آپ نے تھوڑی سی زیادہ رہنی ہے سائز سے میئر کر کے دوستہ میں نے اس فائر کو ادھر سے کٹ کر لیا یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں نے اس کو کٹ کر دیا اب دوستہ اس کو میں پکڑ کر چھوڑا سا آگے سے سٹیپ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے دوستہ اس کو بھی آگے سے سٹیپ کر دیا ہے دوستہ اب آپ نے کرنا سمپلی یہ ہے کہ اس پوائنٹ کے سال کے اندر آپ نے اس پوائنٹ کے اندر آپ نے اس فائر کو لگا دینا ہے یہ دیکھیں اس کے سکریو میں نے اوپن کر لیا ہے اور اس وائر کو دوستو میں اس کے اندر انسٹ کر دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس کو میں اوپر سے ٹائٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے دوستو اس پوائنٹ کو بھی میں نے آپس میں کنیکٹ کر دیا یہ دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس پوائنٹ سے ایک بار لینی ہے وہ ادھر کنیکٹ کر دینا ہے یہ دوستو آپ کے سامنے میں کرتا ہوں اس وائر کو دوستو میں آنے آگست چھل لیتا ہوں یہ دیکھیں اس پوائنٹ کے ساتھ لگا کر سوگوں کے دوسرے پوائنٹ پر لگا کر اس پوائنٹ کے ساتھ لگا دینا ہے 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 دیکھیں اس کو بھی میں نے چھل دیا ہے اس پوائنٹ کے ساتھ لگا دینا ہے اس پوائنٹ کے ساتھ لگا دینا ہے اب اس کو اس پوائنٹ کے ساتھ دوستو میں لگا دیتا ہوں یہ دیکھیں ادھر میں نے لگا دیا اس وائے کو اور اس کیو کو بھی میں ٹائٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں ہماری کنیکشنز ہو گئے ہیں اچھی طرح سے دوستو اب آپ جب اس بٹن کو اون کریں گے تو یہ والی سوکٹ ورک کرے گی اگر اس کو اون کریں گے تو یہ والی سوکٹ ورک کرے گی دوستو امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ اس بورڈ کے گنیکشن کس طرح سے کیا جاتے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آگیا تو اس ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن جل سے جلد مل سکے دوستو نئی ویڈیو آنے تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ وار موسیقی